ایم سی ایل اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں سیما ناظرین خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر جوش و خروش سے منائی گئی شہر و اطراف میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی 133 جینتی مختلف پروگرامز منقض خراج عقیدت پیش مینسپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے صدار سویمنگ پول کے ممبران کے لیے منقض کیا گیا فری سی پی آر ٹریننگ کیمپ اور الیکٹرک شاک پانی میں ڈوبنے والے مریضوں کو دی جانے والی فرسٹڈ سے متعلق دی گئی رہنمائی وظائف کی ادائیگی کے مطالبے پر پاہیج افراد کی جانب سے کیا گیا آج مینسپل کارپوریشن کے اکاؤنٹ آفیسر پر خاموش تھیا آندولن پولس کی مداخلت کے بعد مظاہرین نے واپس لیا اپنا احتجاج اور تعلیمی سال دوزار چوبیس پچیس کے لیے تعلیمی کیلنڈر کی تیاری اور اساتسہ کی رہنمائی کے لیے مینسپل سکولوں میں پندرہ تا تیس اپریل کے درمیان منقض کیے جا رہے ہیں سمر کیمپ سنٹرل پرائیمری سکول نمبر ایک کرارپورا کی صدر معلومہ رئیسہ بیگم کی ہاتھوں سمر کیمپ کا شاندار افتتہ اب خبریں تفصیل سے گزشتہ روز شہر و اطراف میں امبیڑکر جہنتی نہایت عقیدت اور شوش خرور سے منائی گئی جگہ جگہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر کے مجسموں اور تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں اقراجی عقیدت پیش کیا گیا ناظرین ہر سال ہی کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر کی جہنتی کے موقع پر آل پارٹی جہنتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے صبح دس بجے بھڑکل گیٹ علاقے میں ابھی وادن صبح منعقد کی گئی اس سے قبل فیسٹیول کمیٹی کے صدر نوین منموہن سنگ اوبرائے باپورا قدم اور کمیٹی کے دیگر اوزداران اور کرس نے بابا صاحب کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا صبحی سے بھڑکل گیٹ علاقے میں عقیدت پندوں کی بھیڑ امٹنے لگی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رنماؤں اور سماجی تنظوموں کے ذمہ داران کے علاوہ سرکاری افسران اور شہریان نے ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کے خدمات اور تعلیمات کو یاد کیا منسپل ایڈمیسٹیٹر جی شریکانت بھی اپنے مات حتین کے ساتھ بھڑکل گیٹ پہنچے اور مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پہ چیف اکاؤنٹ آفیسر و ایڈیشنل کمیشنر سانتو شوہولے سیٹی انجینئر ای بی دیش موک ایگزیکیوٹی انجینئر بی ڈی پھڑ منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس منلے چاہ گارڈن سپرینٹینڈنٹ ویجے پاٹیل وارڈ آفیسر سنجے سرڑکر اور پی آر او احمد توصیب بھی موجود تھے اسی طرح بھارتی عدلی پنتر کی جانب سے ایک پروگرام صوبے دار رام جی نگر نارے گاؤں میں رکھا گیا جہاں پنتر قائد لکشمن بھوتکر کے ہاتھوں ڈاکٹر بابا صاحب امبٹ کر کی تصویر پر پھول چلاہے گئے اس وقت پر گیتہ بھائی مسکے، ایڈوکیٹ ویلاس پٹھارے، ایڈوکیٹ سدارد گوئی، ایڈوکیٹ کیلاش پوار، زلہ محیلہ صدر، سبدرہ کاسارے اور پاروتی بھائی گھور پڑے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے مہمانوں کے ہاتھوں حاضرین میں ٹی شرٹ اور کپڑے تحفے میں دیئے گئے اس کے بعد لکشمن بھوتکر اور دیگر نے حاضرین کی رہنمائی کی تھاکرے نگر انٹو علاقے میں بین المذاہب و بین الجماعت فیسٹیول کمیٹی کے جانب سے شجرکاری کی گئی اور ایک ٹو ہیلر ریلی نکالی گئی جو مختلف علاقوں کا گشت کرتی ہوئی بھڑکل گیٹ پہنچی اور ڈاکٹر بابا صاحب کے مجسمے پر پھول چڑھائے امبیٹ کر جنڈی کے موقع پر ایک پروگرام ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مرٹوالا انیویسٹی میں بھی رکھا گیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ایروین دگائی کوار نے کہا کہ بابا صاحب نے ہمارے لئے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ انیویسٹی کے ہاتھے میں جو روشنائی ہوتی ہے جس نے تمہاری اور ہماری زندگی میں جو روشنی لائی ہے وہ ڈاکٹر بابا صاحب ہی کی دین ہے جب میں پانچ پیسے نہ ہوتے ہوئے بھی دنیا کی انیویسٹیز میں تعلیم حاصل کی اور کلاس روم کے باہر بیٹھ کر پڑھائی کی اور اس تعلیم کے ذریعے جو انقلاب لانے والے ڈاکٹر بابا صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کمفرز ان کی عادت ہو گئی ہے ان کی تحریک کردہ کتاب پرابلم آف رونی اس وقت کی ایکانومک پر تحریک کردہ سبھی کتابوں میں سرے فہرت رہی جن لوگوں نے پیدائش لے کر آخر تک ڈاکٹر بابا صاحب کو جو تکالیف دی تھی ان سب کو بھی ڈاکٹر بابا صاحب نے ماف کر دیا اور ملک کو دنیا کا سب سے بہترین دستور دیا اس موقع پر یونسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ویجے پھولاری کارگزار وائس چانسلر والمک سرو دے سٹوڈنٹس ویل فیر بورڈ کے ڈائریکٹر کائلاش امبھورے بھی موجود تھے سنت روحی داس نگر علاقے کے ساکنان کی جانب سے بھی گزشتہ روز امبیٹ کا جینٹی جو شغورو سے منائی گئی اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اقیدت پیش کیا گیا اور شہریان میں مٹھائی تقسیم کی گئی اس موقع پر مدھوکر جے کلکرنی دیو بھائی پٹیل پرکاج دیشپانڈے سہرنکار پاسنے وال بھوگلے انٹو وال اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے مدر ٹیرسہ سکول و مہاراشتہ مراتھی سکول والوج میں بھی مٹکر جینٹی جو شغورو سے منائی گئی سوسائٹی کی چیئرمن و بی جے پی اخلیتی مورچہ کے زیلہ صدر نبی پٹیل کے ہاتھوں بابا صاحب کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اس موقع پر سہرہ ایڈوکیشن اینڈ میڈیکل سرویسز ٹرسٹ کے ایڈمنسٹریٹی آفیسر و سکول کے صدر مدرس افسر پٹیل بھی موجود تھے نبی پٹیل نے ڈاکٹر بابا صاحب کی زندگی پر روشن ڈالی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حضرین کو مشورہ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسیسٹنٹ ٹیچر رویندر اکرڈے، ارفان شیخ، ایوب سید، رفیق شیخ، شیخ سیما، یوگیش موریا اور دیگر ٹیچنگ اور آن ٹیچنگ سٹاف نے اہم رول ادا کیا نارے گاؤں میں موجود آکسفورڈ، مراتھی اور سیادری مراتھی آئی سکول میں بھی امرٹ کجینٹی کے موقع پر ایک تقریب منقض کی گئی جہاں سوسائٹی کے صدر چھوٹو پٹیل کے ہاتھوں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اس موقع پر سوسائٹی کے سیکریٹری و اسکول کی صدر معالمہ شبانہ چھوٹو پٹیل مہمان خصوصی کے حیثیت سے شریک تھی جبکہ علاقی کے خواتین بڑی تعداد میں پروگرام میں شریک ہوئی جن میں وندنہ دابھارے، منگلہ واہول اور سائرہ بیگم بھی شامل تھی شیزور میڈم اور نکم سر نے ڈاکٹر بابا صاحب کی زندگی کے حالات سے حاضرین کو واقف کروایا اس پروگرام کو کامیہ بنانے میں سبھی ٹیچنگ و نان ٹیچنگ سٹاف نے اہم رول ادا کیا گورنمنٹ میڈیکل کوئیج اینڈ ہسپٹل میں بھی بھیم جہنتی جوشو خروش سے منائی گئی اور مختلف پروگرام سے منقض کیے گئے اور ایک جلسہ گھاٹی دوا خانہ کے ہاتھیں منقض کیا گیا دین ڈاکٹر شیواجی سکرے کی صدایت میں منقضہ اس پروگرام میں علاقائی کینسر ہسپٹل کے انچارج و اسپریشل ایکزیکیوٹی آفیسر ڈاکٹر ارویند گائکوال میڈیکل سپرینٹینڈنڈ ڈاکٹر سوریش حربلے ڈیپٹی ڈین ڈاکٹر پرساد دشپانڈے مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ اور میڈیک آور ہسپٹل کے استراخت سے اے ایم سی کے صدھات سپیمنگ پول میمبران کے لیے ایک روزہ سی پی آر تربیتی کیمپ پناخت کیا گیا جہاں میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے حاضرین کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ سے متعلق عملی تربیت دی واضح رہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اچانک سے کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے یا پھر الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے یا پھر کوئی شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے ان ایمرجنسی حالات میں متاثرہ مریض کو دواخانہ لے جانے سے قبل کس طرح کی ایمرجنسی ایڈ دے کر اس کی جان بچائی جاتی ہے اس تعلق سے نہ صرف تفصیل معلومات دی بلکہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا گیا سی پی آر تھیرپی کیا ہوتی ہے اس سے متعلق عام فہم زبان میں انہیں تفصیل معلومات فراہم کرواتے ہوئے حاضرین کے ذریعے بھی اس عمل کو دھورایا گیا اس موقع پر مینسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پاراس منلیچا کے علاوہ سویمنگ پول کے منیجر ابھائی دیش مکھ میڈی کیور ہسپٹل کے بپن شاہ ساتھ پوتے اور سویمنگ پول کے میمبران بڑی تعداد میں موجود تھے مہاراشتر ویدان پریشت کے سابق اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے شیو سینا پارٹی ادھا گروپ کے پارٹی لیڈر بنائے جانے کے بعد آج اورنگاباد پہنچے جہاں پارٹی کے عہدداران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ان کی اورنگاباد آمد پر وارڈ نمبر ایک سو چھے نقشترواری کنچنواری شاخ کے عہدداران اور کرس ہیئرپورٹ پہنچے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر ویباک پرمک سوریش گائی کے شاکھا پرمک ویجائے بندو واکچورے بھی موجود تھے اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ماہیوتی کے پاس خواہش مند امیدواروں کی کمی نہیں ہے مگر ان میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ وہ شیو سینا ادھا گروپ کے امیدوار کا مقابلہ کر سکیں مگر ان میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ وہ شیو سینا ادھا گروپ کے امیدوار کا مقابلہ کر سکیں مگر ان میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ وہ شیو سینا ادھا گروپ کے امیدوار کا مقابلہ کر سکیں مگر ان میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ وہ شیو سینا ادھا گروپ کے امیدوار کا مقابلہ کر سکیں اور یہ لوگ ووٹوں کے حصول کے لیے لاچار ہو گئے ہیں اس طرح کا بیان شنڈی گروپ کے ترجمان مل اے سنجے شیرساٹ نے دیا ہے چندرکان کھے رہے ہیں کہ شیو سی جیسٹوں کی کا ہے ہم جی پاکشیا چی بھومی کا ہے کس دے مانتا ہے کارم کی ہندو تو وہ ہاں گو وشے آئے تو وہ باٹھا گٹا ساٹھے ہاں سم لے لا سم چلا مینیموم کومن پروگرام جلا ممتا تنگا کہ چا مدے ہندو تو وہ ہاں شمدو یہو دیایچا نہ ہی یہ کنے اوارزن پاڑ لے لا مانون سرو دھرما سمبھاؤو والے آتا اوٹھا با گٹا چے جھا لے لے آئے ماتا ساٹھی لچار آس لے لی ہی زمان آتا ہی ویغرہ پدھتی نے باڑا ساہبا چی ویچار پوڑا جوڑ چا لے باڑا ساہبا نہیچ آفرکشی تو ترینچے کرو مانون باڑا ساہب نیمی مانائیچ کہ کدھی ہی ہندو تو آس تھی غداری کرنا نائی ہندو تو وہ ہے وراشتی تو وہ آتا ہی انچہ ہندو تو ہو تمہیں جر پاہیلے آس لڑا راہول گاندی چا سبھیلہ جاتانہ سودہ ایک آچہ ہی تونڈا تو گروہ سے کاؤ ہم ہندوے ہی مانائیچ ہیمت جھاڑی ستی ساٹھی لچار آس لے لکان کڑوں دوسری آفرکشن نائی آتا کھانانی باڑن چا راج کرن نائی تر آتا آمالا سرو دھرما سمبھاؤو چا راج کرن کرایچے آمالا آتا جو کونی تیجہ سوینی ملٹی پرپس سوشیل رورل سوسائٹی کے تحت تیجہ سوینی سائیکلنگ کلپ کی جانب سے شہر میں سائیکلنگ واکنگ اینڈ رننگ مقابلے رکھے گئے ڈاکٹر بھابا ساب ممبیٹ کر مٹوالا یونیورسٹی کے ہاتھے میں انعقیدہ اس میرہ تھان کا افتتہ ایم سڈکو پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر گوتم پاتارے کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر زلہ ایتھلیٹک سنگٹنا کے ڈاکٹر پھول چند سلامپورے پی ایس آئی جہوتی گات رائشتروادی یوت کانگریس کی ڈاکٹر مہیور سونو نے پیشنڈ ڈانس انسٹیٹیوٹ کے راہول انکشی ریل سٹار اشلی شاہ شراوتی اور نیشہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے یونیورسٹی گیٹ کے سامنے موجود باپا صاحب ممبیٹ کر کے مجسمے پر پھول چڑھانے کے بعد میراثان اور سائیکلنگ کا آغاز کیا گیا بی بی کا مغبرہ بودھلینی ہنوان ٹیکڑی اور بیگمپورہ سے یونیورسٹی تک اس میراثان اور سائیکلنگ اور واکنگ میں سیکڑوں شریعان نے شرکت کی جن میں ٹی شرٹ اور ڈاکٹر بابا صاحب کی تصویر کنندہ میڈل سے ڈکریٹ کیا گیا تھا یہ میراثان اور سائیکلنگ پروگرام معروف سائیکلسٹ نیتا گنگو نے پروگین خان نے ارگنیس کیا جسے کامیاب بنانے میں شرکان تراؤت چارو شیلا کھنڈی جوڑ شامل جھنور پوزا جادھو ساریکا جادھو گوکل جادھو ساریکا بھالے راؤ اور رمیش بھالے راؤ نے اہم رول ادا کیا اس رن اینڈ رائیڈ میں رحول بھدرے بڑا صاحب بھدرے جے شریپاٹل وشنو راتھوڑ کشن رینگڑے ابھیجید بنگالے اور دیگر نے سالیا آج دوپہر بار شہر میں یہ خبر گرم تھی کہ ونچت بہوجن آگھاڑی نے اورنگباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار کو تبدیل کر دیا ہے مگر پارٹی کے ترجمان طیب زفر نے اس خبر کو محضے کافوا بتایا اور شہریان سے اس پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی محضہ افوائے ہیں کیونکہ ونچت بہوجن آگھاڑی کی اپنی جو ہے تو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ ہے اور اوفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے ونچت بہوجن آگھاڑی کی جانب سے جب بھی کوئی اوفیشل بات آتی ہے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہی آتی ہے ان کے علاوہ جہاں سے بھی جو کچھ بھی آپ کو مواد مل رہا ہے وہ فیک ہے تو میں اور اگاباد کی عوام سے خاص طور پر یہ التباز کرتا ہوں بزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے فیک نیوزوں پر آپ دھیان نہ دے ونچت بہوجن آگھاڑی کا کینڈیڈیٹ جو باڑا صاحب نے تیہ کیا تھا حفظر خان صاحب کی شکل میں وہی ہے اور وہی لوگ سبا کا الیکشن شہر اور اگاباد سے لڑنے والے ہیں ان کے علاوہ جو کوئی بھی نیوز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کو صرف ونچت بہوجن آگھاڑی کے اوفیشل پیجوں پر بلوصہ کرنا ہے ان کے علاوہ سب کچھ فیک ہے تعلیمی کیلنڈر تیار کرنے اس سے متعلق اساتیزہ کی رہنمائی کے لیے مینسپل سکول نمبر ایک کرارپورہ میں سمر کیمپ منعقد ہوا واضح ہوں کہ گوشتہ سال کی طرح اس سال بھی دوزار چوبیس پچیس کے لیے مینسپل سکولوں میں سال بھر کے تعلیمی کیلنڈر تیار کیا جا رہا ہے اس مقصد سے کارپوریشن کے گیارہ مرکزی سکولوں میں پندرہ تیس افریل کا درمیان سمر کیمپ رکھے جا رہے ہیں کرارپورہ سکول نمبر ایک سمیت مذکورہ گیارہ سکولوں میں اس کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے کرارپورہ سکول نمبر ایک میں ایڈوکیشن کنٹرول آفیسر گنجدانگی کی موجودگی میں صدر معلومہ رئیسہ بیگا مییوب خان کے ہاتھوں اغبارے چھوڑ کر سمر کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا اس موقع پر منسپل ایڈوکیشن آفیسر بھارت تنگوٹے اور سبھی احسادزہ وہ دیگر عملہ موجود تھے منسپل ایڈمیسٹریٹر جی شریقان کی دایت اور ڈیپٹی کمیشنر انکوش راو پاندھڑے کے رہنمائی میں سمر کیمپ کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ صدر معلومہ رئیسہ بیگم تنمائی حاصل ہو رہی ہے انہوں نے طلبہ کی تدریس کے دوریتوں کو بھارنے وہ جاگر کرنے کھیلوں و مسوری کے ذریعے تعلیم بھی رہنمائی کی ایا رہے کہ اسکول نمبر ایک میں طلبہ کو تمام تر ضروری سہولیات حاصل ہیں جن میں کھیل کود کے وسائل لیبریری اور دیگر سہولتیں شامل ہیں اپاہی جفرات کو ای ایم سی انتظامیہ کی جانب سے دیے جانے والے وظائف کی ادائی کی کے بطالبے پر آج سبھی سیاسی جماعتوں کے ویکلانگ سیل کے ذمہ دارہ نے چیف اکاؤنٹ آفیسر سنتوش واہولے کے دفتر کے سامنے تھیا اندولن کیا جو پولیس کی مداخلت کے بعد ختم کر دیا گیا واضح ہے کہ جسمائنی طور پر معذور افراد کو قوم ادھارے سے جوڑنے کے لیے حکومت کے ہدایت پر منسپل کارپوریشن کے بجٹ کام پانچ فیصد ان کے وظائف پر خرچ کیا جاتا ہے تھیا اندولن کرنے والوں نے الزام لگایا کہ منسپل انتظامیہ نے وظائف کی رقم اب تک اہل معذور افراد کے بینک خاتوں میں جمع نہیں کروائی جبکہ منسپل ایڈمیسٹریٹر جیسی کانت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اکتیس مارچ سے قبل وظائف کی رقم ان کے بینک خاتوں میں جمع کروا دی جائے گی وظائف نہ ملنے سے وہ لوگ مالی پروشانیوں کا شکار ہیں اور وظائف کے لیے متعلقہ دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے اور تو اور لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر نافذ ذابطہ اخلاق کے سبب انہیں جمہوری تس پر ہر تال کی بھی اجازت نہیں مل پا رہی ہے لہٰذا آج اپنے مطالبے کی اکسوی کے لیے انہوں نے ٹھیا اندولن کیا ہے مینسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کے ایچوڈی نے ہدایت دی ہے کہ مینسپل سکولوں میں داخلوں کے لائق طلبہ کو اہلیت کی بنیاد پر داخلے دیے جائے واضح ہو کہ مینسپل سکولوں میں سکول سے قبل کی پیشگی تیاری کا کیمپ 18 اپریل کو منقض ہوگا اس سے قبل مینسپل ستے کی ٹریننگ ساویتری ایڈوکیشن کنٹرول روم مولان آزاد ریسر سینٹر میں رکھی گئی تھی جس میں ہر ایک مرکزی سکول سے دو صدر مدرسین اساتذہ بالتائی اور منصوبہ بندی شعبے کی جانب سے چلائی جا رہی آنگنواریوں کی کوارڈینیٹرز کو ٹریننگ دی گئی اس موقع پر اپنے خطاب میں انکوش پانڈرے نے کہا کہ مینسپل سکول سمارٹ ہو گئے ہیں اور ان سکولوں میں ایڈمنسٹیٹر جی شریکانت کی تجویز اور پیش قدمی سے مختلف سرگرمیاں اور عبامل لائی جا رہی ہیں جس کا فائدہ طلبہ کو پہنچ رہا ہے اور آئندہ سال طلبہ کی تعداد بڑھانے کے مقصد سے سکول سے قبل تیاری کے میڑاوے میں داخلے کے اہل طلبہ کو پہلی جماعت میں داخل کرنے کے لیے مذکورہ ہدایت ایڈوکیشن آفیسر نے دی ہے نیز ایسے طلبہ کے سروے کا بھی مشورہ انہوں نے دیا اس سمر کیمپ کے افتتاح پر زلہ شکشن و پرشکشن سنسطہ کی ریڈر ویشالی جہاگیردار بھارتین گھٹے پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے وہ دیگر شریک تھے زلہ پریشت دفتر میں یورینل ہونے کے باوجود اس کا استعمال نہیں ہے جبکہ یہاں پانی کا بھی کوئی نظم نہیں ہے شہریان نے توجہ کا مطالبہ کیا ہے آیا آ رہے کہ دفتر زلہ پریشت میں اپنے مختلف کاموں کو لے کر زلہ بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اسی طرح زلہ بھر سے برسر خدمات زلہ پریشت ہی کے ملازمین کی بھی مختلف میٹنگوں اور ان کے اپنے کاموں کے لیے دور درازگاؤں سے یہاں آتے ہیں اس طرح اس دفتر میں بڑے پیمانے پر شہریان و آوام کی آمد لگی رہتی ہے لیکن دفتر میں بنیادی سہولیات میں شامل موجود یورینل وہ ٹائلٹ میں پانی نہیں ہونے کے سبب انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نتیجے میں ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے دفتر آنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دفتر آنے والے مسافرین اور شہریان و ملازمین نے فوری اس جانب توجہ دینے کا مطالبہ زلہ پریشت انتظامیہ سے کیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر جہنتی کے زمن میں مناخر ڈی جے کے پروگرام میں دو گروہوں میں زبردست تنازیہ ہو گیا یہ واقعہ تیرہ اپریل کی رات کو گورنمنٹ ہسٹل میں رانوما ہوا آیا رہے کہ اس ہسٹل میں ایک ہزار طلبہ قیام پذیر ہیں امبیٹ کر جہنتی کی مناصفت سے یہاں تیرہ اپریل کی شب مناخر ڈی جے کے پروگرام میں رات کم و بیش دس بجے طلبہ کے دو گروہوں میں شدید تنازہ پیدا ہو گیا اور بے تہاشا مارپیٹ ہوئی اس واردات سے ہسٹل انتظامیہ اور مقام انتظامیہ کی کارکردگی سوالات کے گھیرے میں آگئی ہے اور شہریان سوال کر رہے ہیں کہ طلبہ آخر یہاں حصول تعلیم کے لیے آتے ہیں یا اس طرح کی لڑائی مارپیٹ اور شور شرابی کے لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامی افسران بھی جانب توجہ نہیں دیتے حالہ افسران سے خصوصی دلچسپی کا مطالبہ بھی عوام نے کیا ہے مذکورہ بدمذگی اور مارپیٹ کے بعد کچھ ہی دیر میں پولیس نے ہسٹل پہنچ کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی تھی شہر کے آئیو دھیانگر میں ایک خاندان سے کچھ نوجوانوں نے مارپیٹ کی ہے دوسری جانب متاثرہ خاندان نے پولیس پر جانبداری کا الزام آید کیا ہے شہر کے انسیون علاقے میں آئیو دھیانگر میں رہائش پذیر اس خاندان نے ان کی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پر جواب طلبی کی تھی جس پر ملزمین نے ان کے ساتھ شدید مارپیٹ کی تھی اس واقعے کو دو ماہ گزر گئے ہیں تب بھی پولیس نے ملزمین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے اور ملزمین اب بھی دندراتے پھر رہے ہیں اس لیے متاثرہ خاندان نے حملہ آوروں کو پولیس کی پشتپناہی حاصل ہونے کا الزام لگایا ہے تفصیلات کے مطابق ان لوگوں کے پڑوس میں تو مانے خاندان نے باہر کے اور کچھ لوگوں کو بلوا کر ان کے ساتھ شدید مارپیٹ کی تھی اور سبھی افراد خانہ کو زخمی کر دیا تھا ان لوگوں نے آڑے فیملی کی لڑکی اور خاتون کو بھی راڈ سے زدو کوپ کیا تھا سرکاری اسپتال میں ان تمام کا علاج ہوا اور ساتھی پولیس میں شکایت بھی کی گئی تھی تاہم دو ماہ گزر گئے ہیں اور حملہ آور آزاد پھر رہے ہیں متاثرہ خاندان نے تفتیشی آفیسر بدلنے کا مطالبہ بھی کیا تاہم پولیس ٹالمٹول کر رہی ہے اس طرح کا خلاصہ بھی آڑے کے لوگوں نے کیا ہے نیزالہ افسرہ نے پولیس سے اس معاملے میں دخل دینے کا مطالبہ کیا ہے گاڑی سے نمبر کلیٹ سجو دیسکی ہے تاہم پولیس سے کھلیلی نہیں آگا آنکہ آجی آجی آہید آروپی ماہ شمانے یا موش شمانے تے ڈوکچی آہید آروپی تے آجون موپاڑ سکھلے لے تے آمنا کھپلے آرے اس کو کھلیلی نہیں آئی کامی ساہی با لی آتا پورنے تاچہر کرنا چاہلو یہ دینچہ تے ڈگڑا خیپنا آمچہ باہین چا پتر آور یہ کڑ چا جیتھا سی 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 ٹی ویددی سات نہید تے چاہلو لے باہین چاہر تاستانی پن آرے آتا تاہمیں آجون کھای تری کارنا رے گھانے دے آسوش کھانگان شکت گولتا مولی لے پاہون ناسکتا ہی گولتا مولی لے پاہون گولتا ایٹی ام گاڑی گاڑی چاہ نمبر آہید گاڑی چاہ گاڑی چاہ ایٹی ام چی گاڑی آہیں دے چاہ ہمیں بندگی آہے تو گاڑی چاہ لہتا لہتا ہوں تاہم سکتا دے تو نتک یا آمچہ بندگی آہ بندگسکتا آمچہ بندگسکتا ہوں آسوش بچہ بھاو لہا ہو کیسکتا آسوش بڑی خمال گلنے گی آسوش بڑی لے پاہون چاہم آمچہ مولی لی لے پاہنم آہن میں سسرالیوں کی عذیتوں سے تنگا کر ایک نوت بیہتہ نے خودکشی کر لی یہ واردہ تعلقے کے پوکھری کے علاقے میں پیش آئی اس معاملے میں محلوک کے والد کی جھکایت پر پھلمری پولیستانہ میں سسرال کے پانچ افراد کے خلاف معاملہ دج کیا گیا ہے محلوک بیہتہ کا نام بائیس سالہ آشا آکاش مورے بتلایا گیا ہے اس معاملے میں پولیس سمیلی جانکاری کے مطابق سلور تعلقے کے گھاٹ ناندرہ کے آکاش مورے کے ساتھ دو ماہ پہلے ہی آشا کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے کچھ ہی دنوں بعد سے اس کے سسرالی مطالبہ کرنے لگے تھے کہ وہ گھر کی تعمیر کے لیے اپنے مائکے سے تین لاکھ روپیے لے کر آئے اس مطالبے کے تحت سسرالی اپنی نئی نویلی بہو کو ذہنی عذیت دینے لگے تھے اور بیہتہ اس عذیت کو برداشت نہ کر پائی اور اس نے صرف دو ماہ کی مدت ہی میں خودکشی کر لی محلوک بے اہتہ کے باپ نے اس کے شوہر آکاش کڑوبہ مورے سسر کڑوبہ مورے دیور گنیش کڑوبہ ساکن گھاٹ ناندرہ اور ننند روپالی تائیڑے ساکن اندھاری تعلقہ سلوڑ کے خلاف معاملہ دج کا لیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر جوش و خروش سے منائی گئی شہر و اطراف میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی 133 جینتی مختلف پروگرامز منقض خراج عقیدت پیش مونسپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے صددار سویمنگ پول کے ممبران کے لیے منقض کیا گیا فری سی پی آر ٹریننگ کیمپ اور الیکٹرک شاک پانی میں ڈوبنے والے مریضوں کو دی جانے والی فرسٹ ایٹ سے متعلق دی گئی رہنمائی وظائف کی ادائیگی کے مطالبے پر پاہیج افراد کی جانب سے کیا گیا آج مونسپل کارپوریشن کے اکانٹ آفیسر پر خاموش ٹھیا آندولن پولس کی مداخلت کے بعد مظاہرین نے واپس لیا اپنا احتجاج اور تعلیمی سال دوزار چوبیس پچیس کے لیے تعلیمی کیلنڈر کی تیاری اور اساتسہ کی رہنمائی کے لیے مونسپل سکولوں میں پندرہ تتیس اپریل کے درمیان منقد کیے جا رہے ہیں سمر کیمپ سنٹرل پرائیمری سکول نمبر ایک کرارپورا کی صدر معلومہ رئیسہ بیگم کے ہاتھوں سمر کیمپ کا شاندار اختتہ اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظدین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی